گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ ہیٹی بٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دارالفتحل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ حضرت و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے علم دین ہم اس میں سیکھتے ہیں شریعت کے حکام سیکھتے ہیں کلاعیلہ اور زہار اس پر انشاءاللہ زوجل ہم کلام کریں گے ممکنہ صورت میں آپ کی کولز کو بھی ہم شاملے سلسلہ کریں گے ابتدان درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے جس کا مفہوم ہے مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدیسل کے ناظرین ایک مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا وہ یہ کہ جو سوال ہے سوال جو ہم کرتے ہیں کسی علم سے تو یہ علم دین کی کنجی کہلاتی ہے یعنی سوال کریں گے تو جواب جو ملتا ہے اس کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اسی طرح ایک آرابی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے کئی سوالات کی تو پیارے آقا علیہ السلام نے جو اس کی جوابت ارشاد فرمائے تو علم دین کا خزانہ ہمارے ہاتھ آیا اس نے کئی سوالات کیے تھے انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم اپنے سلسلوں میں ان کو شامل بھی کرنے کی کوشش کریں گے اس نے ایک سوال یہ کیا کہ آقا علیہ السلام مجھے ارشاد فرمائے کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈرو سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے تو یعنی خوف خدا سب وجل جو ہے یہ انسان کو عالم بنا دیتا ہے اس طرف آدمی چلا جاتا ہے تو آئیے ہم سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ابتدان میں مفتی صاحب سے یہ عرض کروں گا یہ بتا دیں ہمیں مفتی صاحب کہ خلا کیا ہوتا ہے ایلہ کیا ہوتا ہے اور زیہار کیا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلام علیہ سید انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین جو ہے وہ ٹاپک جو ہے وہ ہم نے رکھے ہیں ایلہ زیہار اور خلا شادی شدہ افراد کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر ان کا تعلق ہے تو مختصرا وضاحت اور پھر ہم اپنے سوالات کی طرف چلیں گے تو جیسے ایلہ کا لفظ ہے الیف یا لام الیف اور آخر میں حمزہ ایلہ اس کے معنی یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھائے کہ عورت سے قربت نہیں کرے گا ٹھیک اب اس میں دو صورتیں ہیں یہ کہ چار مہینے قربت نہیں کرے گا ٹھیک یا یہ کہ ہمیشہ کبھی بھی قربت نہیں کرے گا ٹھیک یا فقط مطلع کتنا کہا کہ قربت نہیں کرے گا اب چونکہ یہ قسم ہے ٹھیک تو یا تو یوں کہ میں قسم کھاتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ یہ ایلہ ہوگا یا یہ کہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات و صفات کے نام کے ساتھ ایلہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں جو ہے وہ اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا تو یہ جو ہے وہ ایلہ ہو جائے گا اگر کوئی شخص یوں کہے ٹھیک تو ایلہ کیا جو حکم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو قسم کھائی ہے اس مدت کے اندر چار ماہ کے اندر اگر جو ہے وہ بیوی سے قربت کوئی شخص نہیں کرتا قسم کھانے والا تو پھر ایلہ واقع ہو جاتا ہے اور ایلہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلاق بائن واقع ہو جاتا ہے صحیح اور اگر چار ماہ سے پہلے جو ہے وہ قربت کر لیتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر طلاق تو واقع نہیں ہوتی مگر پھر چونکہ قسم کھائی تھی تو اس قسم کا کفارہ دینا لازم ہو جاتا ہے یہ تھا ایلہ کا مختصر تعرف دوسرا ہمارا موضوع ہے خلا خلا جو ہے وہ عمومی طور پر عورت کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے شوہر کو اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کا حق دیا ہے صحیح اور قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا بیعدہی عقدت النکاح کے مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے صحیح اور اس میں بیش بہا جو ہے وہ حکمتیں ہیں تو خلا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے جودائی کا جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہے شریعہ اسطلاحی تعریف کے اندر مال کے بدلے میں مال دے کر اس کے بدلے میں نکاح کو زائل کرنے کو خلا کہتے ہیں تو خلا سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے خلا سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے حدیث مبارک کے اندر جو ہے وہ بلا وجہ جو عورت خلا کا یا طلاق کا مطالبہ کرے اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہ پائی اللہ حکم تو بلا وجہ طلاق دینا شہر کے لیے بھی منع ہے سرکی اجازت نہیں ہے بلا وجہ شرعی شہر طلاق دیتا ہے تو وہ بھی گناہگار ہوتا ہے اور عورت اگر جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ بلا وجہ شرعی کرتی ہے تو وہ بھی اجازت ہے اور پھر اس کے اگر لگ مسائل ہیں ٹھیک اور پھر جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے زیہار زیہار یہ لفظ اور جیسے ایلہ کا خلا کا لفظ تو عام ہے ہمارے ہاں مشہور ہے بولا بھی جاتا ہے لیکن یہ ایلہ اور زیہار جو ہے وہ الفاظ استلاحی کے اعتبار سے یا شریعت کے اعتبار سے جو ان سبجیکٹ کا جو نام ہے وہ لوگوں کو شاید معلوم جو ہے وہ نہ ہو ٹھیک لیکن جن چیزوں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں جن الفاظ سے جو ہے وہ ان کے حکام ہوتے ہیں ایلہ کے جیسے الفاظ ہم نے بیان کیے تو وہ عموماً جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تو اسی طرح زیہار والا معاملہ کہ یہ زیہار کیا چیز آگئی آج تو نئی چیز لے کر آگئے ہیں تو پہلے کبھی سنی نہیں تھی مگر جو آگے الفاظ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ وہ عموماً کہے جاتے ہیں تو زیہار کے یہ معنی ہے کہ اپنی بیوی یا اس کے کسی ایسے جذب کو جو کہ کل کو تعبیر کرے اس کو کسی ایسی عورت سے تشبیح دینا جو عورت اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام عورتوں کے اندر ماں ہو گئی بیٹی ہو گئی بہن ہو گئی تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ حرام عورتیں ہیں تو اگر ان سے تشبیح دے گا اپنی بیوی کو یا جو ہے وہ اس کے کسی ایسے جسم کے حصے کو عضو کو جو کہ کل سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ زیہار ہو جاتا ہے اور زیہار جب واقع ہو جائے تو پھر شوہر کا بیوی کو جو ہے وہ چھونا جو ہے وہ بشہوت حرام ہوتا ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوتی اب اس کو کفارے کی ادائیگی اس پر لازم آتی ہے اور اس کی مثال یوں ہے کہ مثلاً کسی نے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے یا تو مجھ پر میری ماں کی مثل جو ہے وہ حرام ہے تو اس طرح کے الفاظ کہیں تو اس سے جو ہے وہ زیہار ہو جاتا ہے اور پھر اب اس زیہار سے جب جانا منع ہو جاتا ہے تو اب کفارے کی ادائیگی لازم ہوگی کفارہ ادا کرے تو پھر ہوگا پھر کفارے کے اندر تین صورتیں ہیں پہلی صورت تو یہ کہ غلام آزاد کرے جو کہ موجودہ دور میں ممکن نہیں دوسری ہے وہ یہ ہے کہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے جو قسم روزہ توڑنے کا کفارہ ہے کہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے وہ ہی یہاں بھی ہے کہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور جو اس پر قادر نہیں قادر یوں نہیں کہ روزہ رکھ نہیں سکتے صحیح اس اعتبار سے قادر نہیں کہ جناب دو ماہینے کے کون رکھے یہاں تو ایک دن کا روزہ جوہے وہ نہیں رکھا جاتا ہے یا رمضان کا سال میں ایک ماہینے کا روزہ آتا ہے وہ نہیں رکھتے تو دو ماہینے کے آپ وہ بھی رکھوارے ہیں روزے تو ہم کیسے رکھیں یہ نہ رکھنے کا اعتبار نہیں بلکہ یوں نہ رکھ سکے کہ وہ اس قدر بڑا ہو چکا ہو کہ اب بڑھاپے کی ویسے جسم میں طاقت تو جان ہی نہیں ہے کہ آئندہ ایک روزہ بھی رکھ سکے وہ شیخ فانی والی شیخ فانی والی وہی تاریخ ہے کہ نہ سردی میں رکھ سکتا ہے نہ گرمینے میں جو ہے وہ کسی بھی طور پر نہیں رکھ سکتا تو اس کے لئے پھر یہ حکم ہے کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے دو وقت کا یا ساٹھ مسکینوں میں سے ہر ایک کو ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ مال کا مالک بڑھ تو یہ مختصر تاریخ مدیشل کے ناظرین ہم نے تھوڑا سے ایک مختصر طور پر اس کو لیا تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ تعریفات تازہ بھی ہو جائیں جو نئے ہیں ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں یہاں پر مزید ہم سوالت کریں گے اس حوالے سے ایلہ جیسے آپ نے نیت کا بتایا کہ قسم کے الفاظ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کی صفات وہ سارے ایسے افراد ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں گے وہ ملک سے بہار ہوتے ہیں ایک سال تک وہ اپنے گھر پر نہیں آتے تو کیا اس صورت میں بھی ایلہ واقع ہو جائے گا یعنی قربت کی جو بات آپ نے فرمائی اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ ایک عمومی کونسپٹ بھی لوگوں کے درمیان ہے سنا نہیں یا آدھا سنا یا اس سے سمجھا کچھ اور تو شاید اسی وجہ سے کونسپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ میاں بیوی اگر چار مہینے دور رہیں تو طلاق ہو جاتی نیکہ ختم ہو جاتا ہے کئی مرتبہ آپ دیکھیں کہ لوگ یہ بات پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مطلقاً صرف دور رہنے سے لڑائی جھگڑا ہو گیا بیوی روٹ کر میکے چلی گئی اور جناب چھ مہینے ہو گئے یا یہی جو آپ نے سوال کیا کہ بیرون ملک جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں ان کے اپنی بیویوں سے جو ہے وہ رابطے بھی ہیں بہت سوگے نابی ہو ناراضگی کی ویسے تو کیا اس صورت کے اندر چار ماہ کے بعد جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے الفاظ کہیں جائیں گے تو یہ ایلہ کا حکم ہوگا اور ان الفاظ کے اندر یہی ہے کہ یا تو ایلہ کے الفاظ کے ساتھ ایلہ ہو یا یوں کہ وہ قسم کے ساتھ جو ہے وہ ایلہ کی الفاظ ہوں اگر وہ نہیں ہیں فقط دل میں کسی نے نیت کی تو اس سے بھی ایلہ نہیں ہوگا جب تک کہ زبان سے نہ کہے اور نیت بھی نہیں کیجئے سے آپ نے سوال کیا اور نہ ہی جو ہے وہ الفاظ کہے ویسے ہی دور ہیں چاہے لڑائی جھگڑے کی بنا پر دور ہیں ناراضگی کی ویسے دور ہیں یا کسی اور وجوہات کی بنا پر دور ہیں تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا چاہے سو سال ہی کیوں دور نہ رہے تو نکاح برقرار رہے ایلہ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائے جس طرح بھی آپ نے فرمائے کہ قسم جو بھی اس کے الفاظ ہیں جب ہی ایلہ واقع ہوگا تو اس کی مدد چار مہینے چار مہینے سے پہلے اگر کوئی کر لیتا ہے تو قسم کا کفارہ چار مہینے کے بعد تلہ کونسی پڑے گی پھر اس کے بعد کیا ہوگا یعنی اگر کوئی دوبارہ گروبت چاہتا ہے تو پھر کیا حکم کیا ہوگا دیکھیں چار مہینے کے دوران یہ جب قسم ٹوٹ جائے گی تو تو قسم کا کفارہ لازم آئے گا جو کہ دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے اور جو اس پر قدرت نہ رکھے تو وہ پھر تین مسلسل روزے رکھے گا یہ تو قسم کا کفارہ ہو گیا اب چار ماہ گزر گئے اور یہ معاملہ نہ ہوا تو اب طلاق بائن ہو جائے گا طلاق بائن وہ طلاق ہوتی ہے جس کے اندر رجوع بغیر نکاح کے نہیں ہوتا تو اب اگر دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی رہنا چاہے گا تو باقاعدہ نیا نکاح ہوگا نئے مہر کے ساتھ نئے مہر کے ساتھ ہوگا اور وہ پچھلا مہر معاف نہیں ہوگا اگر وہ پچھلا مہر ادا نہیں کیا اور عورت نے معاف بھی نہیں کیا تو وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا اب یہ نیا جو ہے وہ لازم ہوگا مہر اب اس صورت میں پھر آگے دو صورتیں ہیں مختلف ایک یہ کہ ایلہ موقت ہوتا ہے کہ چار مہینے کے ساتھ اس کو لیمیٹڈ کر دیا موقت کو آپ لیمیٹڈ سمجھ لیں تو اس میں تو یہ ہے کہ یہ چار مہینے کی قید کے ساتھ تھا تو اب وہ ہو گیا تو چار مہینے پورے ہو گئے پورے ہو گئے اور معاملہ نہ ہوا تو طلاق بائن ہو گئے اب جب دوبارہ نکاح کریں گے تو اب وہ ایلہ تو ختم ہو چکا تھا اس کی طلاق پڑ گئی تھی اب کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ایلہ مؤبد ہوا انلیمیٹڈ ہوا ہمیشہ کے لیے ہوا یا مطلق تھا اس کے اندر کوئی قید وقت کی ذکر ہی نہیں تھی تو اس صورت کے اندر اگر جو ہے وہ دوبارہ نکاح کرا اور پھر دوبارہ چار مہینے تک جو ہے وہ یہ معاملہ نہ ہوا تو پھر دوبارہ دوسری طلاق بائن ہو جائے یوں ہی پھر تیسری بار نکاح ہوا اور پھر جو ہے وہ چار مہینے تک قربت نہ ہوئی تو تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور یوں پھر وہ عورت جو ہے وہ حرام ہو جائے گی اور جو ہے وہ بغیر حلال شریعہ پھر دوبارہ پہلے شہر کے لیے اس شہر کے لیے حلال نہیں ہوگی مدیشہ کے ناظرین جو گفتگوہ بھی چل رہی ہے جو شامیر سلسلہ اندادہ کر رہے ہوں گے اس بات کا کہ کتنا اہم ہے یہ معاملہ یعنی یہ جو بار بار بات کہی جاتی ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کی معلومات کو حاصل کر لیا جائے اب شادی بھی ہو گئی سب کچھ لیکن علم حاصل نہیں کیا تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی خرابیاں واقع ہو جاتی ہوں گی اور ہمارے علمیں بھی نہیں ہوتا ہوگا حضور خلا کے حوالے سے اشارت فرمائے جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے یہ عورت کا مطالبہ ہوتا ہے تو اگر عورت ایک مرتبہ مطالبہ کرے گی تو کیا فوراں طلاق واقع ہو جائے گی یا کئی مرتبہ کرے گی تو ہوگا کیا یہ کس طرح ہوتا یعنی دیکھیں عورت کی طرف سے فقط مطالبہ ہے اس کا دینا نہ دینا شہر کی مرضی پر ہی منحصر ہے یوں نہیں کہ خلا کی یہ خلا جو ہے وہ اس پس منظر میں ہے کہ عورت کے پاس ہی طلاق کا حق ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو خودی طلاق دے لے اور جناب چلی جائے آگے دوسرا نکاح کر لے ایسا نہیں ہے یہ کانسپٹ بھی بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے جو بلکل غلط ہے وہ یہ ہے کہ عورت مطالبہ کرتی ہے کہ میں اپنے مہر کے بدلے میں خلا چاہتی ہوں کہ جو تم نے مجھے مہر دینا ہے اگر تو وہ دے چکے ہو تو چلو میں واپسی کرنے کو تیار ہوں یا یہ کہ وہ تم مجھے نہیں دینا اس کے بدلے میں مجھے خلا دے دو یا طلاق دے دو تو یہ جو ہے وہ خلا ہے تو اب اس صورت کے اندر شہر کو جو مطالبہ آئے گا جب شہر اس مطالبے کو قبول کرتے ہوئے خلا دے گا تو خلا واقع ہوگا اور خلا کے ذریعے سے بھی جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق بائن واقع ہوگی کہ اس سے بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہو سکتا لیکن اب چونکہ دین سے دوری کے باعث چونکہ یہ احکام تو اپنی جگہ موجود ہیں لیکن جب وہ کام کرنے جاتے ہیں یعنی خلا کا ایک کانسپٹ تو یہ لیا ہوا ہے کہ جناب بس عورت کی طرف سے مطالبہ ہو آگے کے احکام سے جو ہی وہ لاعلمی ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ خلا کا مطالبے کے اندر پیپر جو ہی وہ تین طلاق کا ہی بنوایا جاتا ہے تو وہ تینوں طلاقے ہی واقع ہو جاتی ہیں ورنہ اگر صرف خلا کی طرف آئیں تو اگر خلا کے ذریعے سے جو طلاق ہوتی ہے جو شرعی خلا ہے وہ ایک طلاق بائن ہوتی ہے اس میں اگرچہ بغیر نکاح تو رجوع نہیں ہوتا لیکن کل کو اگر دونوں میں سے کسی کو بھی اپنے فیصلے کے اوپر پشمانی ہو اور وہ دونوں دوبارہ ملنا چاہیں تو اس صورت میں یہ حل موجود ہے کہ بغیر حلالہ شرعیہ نئے نکاح کے ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں آئندہ دو طلاقوں کا حق باقی رہے گا لیکن ہمارے ہاں جذبات میں آ کر جو ہمیشہ ہی تین طلاق کا ہی آپشن استعمال کیا جاتا ہے حالکہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینا گناہ ہے اس سے منع کیا گیا کہ اگر کبھی بھی کسی بھی صورت کے اندر کوئی ایسا معاملہ در پیش آ جائے کہ طلاق دینی ہی پڑ جائے ابتدان تو پہلے قرآن پاک کے اندر اس کے سٹیپس بیان کیے گا کہ ایک مسلمان جس کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے تو وہ کیوں لڑائی جگڑا کر کے اپنے درمیان جدائی پیدا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی ناچاکی ایک دو طرف سے ہو جاتی ہے تو فرمایا فعزو ہنہ کہ پہلے جو ہے وہ ایک دوسرے کو نصیحت کر کے آپس میں معاملے کو جو ہے وہ صلح صفائی کی طرف لے کر آئیں پھر اس کے بعد دوسرا حکم بیان فرمایا کہ اپنے بستر علیدہ کر لیں تاکہ اس بستر علیدگی کرنے کی ویہ سے جو طلاق کے بعد جو جدائی ہونی ہے اس کا ایک منظر ایک کیفیت ابھی سامنے آ جائے ورنہ یہی ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد پھر کہتے ہیں یہ ہو گیا ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہو جائے گا تو شریعت متحرہ نے پہلے جو ہے وہ کچھ اس کے مراحل بیان کی کہ حد تل امکان کوشش یہ کریں پھر اس کے بعد فرمایا کہ دونوں طریف سے فریقین جو ہے وہ آ جائیں اور وہ ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں اب یہ بھی صورت کوئی بھی صورت کارگر نہور طلاق کی طرف یہاں ہے تو پھر اس میں طریقہ بیان کیا کہ احسن طلاق یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو پاکی کے ایام کے اندر جو ہے وہ صرف ایک طلاق دے اور پھر چھوڑ دے اسے جب وہ انہیں ان پاکی کے ایام کے اندر طلاق دے کر چھوڑ دے گا تو عدد گزرنے کا وقت موجود ہوگا عدد گزرنے کے دوران بغیر نکاح رجوع کرنے کا دونوں کو اختیار ہوگا اگر وہ اپنے معاملات میں دوبارہ بہتری لانا چاہیں اور اگر رجوع نہ کیا اور عدد گزر گئی تو بھی آئندہ اختیار ہوگا کہ بغیر کسی اور سے نکاح کیے شوہر اور بیوی باہمی رضا مندی سے نائے نکاح کے ذریعے جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ لاعلمی ہیں اور جہالت ہے کہ اگر طلاق لڑکے والے دیتے ہیں تو وہ بھی تین طلاق سے کم پر راضی نہیں ہوتے اور اگر لڑکی والے بھی طلاق کا مطالبہ کرتے ہیں وجوہات کی بنا کے اوپر بلا وجہ تو طلاق کا مطالبہ کرنا ویسے ہی گناہ ہے وجوہات کی بنا پر بھی کرتے ہیں تو اب اگر کوئی لڑکے والے انہیں یہ کہیں کہ جناب ہم فقط ایک طلاق دے دیتے ہیں تو اس پر راضی نہیں ہوتے کہ نہیں ہمیں تین ہی چاہیے ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پوچھنے آتے ہیں کہ ہم سے مانگ رہے ہیں طلاق تو آپ بتائیں کہ ہم شریعت کے مطابق کس طرح طلاق دے دیں ان کو طریقہ بتایا جاتا ہے تو آگے سے یہی کہنا ہوتا ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تین ہی دیں حالانکہ تین دینا ضروری نہیں ہے ایک اگر وہ طلاق دیتا ہے یا خلا کی صورت ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی لڑکی کو چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے تو تین طلاق دے کر یا دلوا کر یا اس کا مطالبہ کر کے نہ خود گناہگار بنیں نہ دوسروں کو گناہگار بنوائیں اور خاص طور پر اس معاملے میں جو گھر کے بڑے ہیں پنچائت کے بڑے افراد ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا خاص خیال لکھنا ضروری ہے اسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر باقاعدہ پورا ایک پمفلٹ طلاق دینے سے متعلق مدنی پھول کا مکتبت المدینہ نے شائع کیا ہے تو اس کو بھی اسی لئے عام کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس گناہ سے بچ جائیں اور آئندہ آنے والی خاندانی زندگی کے اندر بھی آپشنز موجود رہیں مدی چینل کے ناظرین جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں اس طرح جہاں جھگڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ ون شوٹ تین طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے اور بعض اوقات دے دی جاتی ہے تو ظاہر شیطان مردود دو مسلمانوں میں احتراق ہی چاہتا ہے جدائی ہی چاہتا ہے اور وہ اس طرح کے ایسا محل گھر کے اندر کریٹ کر دیتا ہے پیدا کر دیتا ہے کہ صورت یہاں تک پہنچ جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کیونکہ غصہ جو ہے ایک جوش ہوتا ہے جس طرح ہم گھر میں چائے بناتے ہیں پانی بھی بلتا ہے جوش جب وہ جوش نیچے آتا ہے پھر ہوش بھی ٹھکانے آتے ہیں لیکن پھر جو ہونا تو وہ تو ہو چکا تو اس لیے میں یہ ارز کروں گا کہ غصے کا علاج رسالہ ہے میلے سنت نے لکھا ہے اس کا مطالعہ کر لیں اس کو پڑھ لیں کیونکہ یہ سارے سلسلے غصے ہی کے اندر ہوتے ہیں اور جب غصہ ختم ہوتا ہے جب اتمنان حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا اور اگر شادی شدہ یعنی بچے بھی ہیں تو اب بچوں کا مستقبل وہ دعا پہ لگ جاتا ہے بہت مطلب پرفتن دور ہے لہٰذا یہ سلسلے اس لیے رکھے جا رہے تاکہ ہمیں معلومات حاصل ہو ہمیں پتا چلے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اچھا ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی اشارت فرمائے کہ جیسے کورٹ میں بھی خلا کا سلسلہ پہنچتا ہے عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ شور آ جائے اب شور دو پیشیر میں جیسے نہیں آیا اب اس حال کے طور پر تو اب ہی ہوتا ہے کہ ابھی خلا ہو گیا اب اس حوالے سے کیا فرمائے مختلف جگہ پر ایسا ہوتا ہے مختلف اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں کہیں پر کوئی ادارے ہوتے ہیں کہیں قانونی کہیں غیر قانونی مختلف جگہ پر تو دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے تو شریعت متحرہ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ خلا کے اندر کتنا پیارا اصول بیان کیا کہ اگر عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے اور زیادتی شہر کی جانب سے ہے تو اب اس سے مال لے کر اس سے خلا دینا اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ جب وہ دیکھ رہے کہ میری طرف سے زیادتی ہے کہ میں اس کا ازدواجی حقوق یا جو دیگر حقوق نان نفقے سے مطالبہ ہیں پورے نہیں کر رہا تو یا تو وہ پورے کروں یا پھر اسے بھلائی کے ساتھ میں چھوڑ دوں اب بجائے اس کے کہ مجھ پر چھوڑنا لازم ہے میں اس سے پیسو کا مطالبہ کروں دوسرا یہ ہے کہ اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے تو بھی فرمایا کہ حق مہر سے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں فقط حق مہر کا ہی حوالے سے مطالبہ ہو اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ ہو اب ہمارے ہاں دونوں طرف ہی افرات و تفریت والا معاملہ ہے کہ جب لڑکے والے یا لڑکی والوں کے درمیان کبھی بھی اس طرح کی ناچاکی ہو تو دونوں فوراں دشمن بن جاتے ہیں یعنی یہ ہی نہیں ذہن میں آتا کہ وہ سامنے والا میرا مسلمان بھائی ہے اور وہ افراد بھی میرے مسلمان ہیں اور یہ والے بھی مسلمان ہیں تو اگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اسے باہمی اتفاق کے رائے سے چاہے طلاق کی ہی صورت ہو طلاق پر ہی نتیجہ جانا ہو لیکن اس کو شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کی جائے ہوتا ہے کہ دونوں فریقین اپنی آنا پہ ڈڑیاتے ہیں اور نہ یہ اس کی سنتا ہے نہ وہ اس کی سنتا ہے اس کے بلانے پہ یہ نہیں آتے اس کے بلانے پہ وہ نہیں آتے حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کورٹ یا کسی بھی ادارے کے اندر شرعی مسئلہ کے لیے جب آپ دارالفتہ میں کوئی سوال آتا ہے کہ جنب یہ طلاق کا معاملہ ہے تو اب چونکہ طلاق کا معاملہ ہوتا ہے فریقین کا جس میں ایک فریق جوہے وہ لڑکے والے ہوتے ہیں تو اس میں کسی ایک کا بیان سن کے جواب نہیں دیا جاتا بلکہ ہم یہی کرتے ہیں کہ دونوں فریقین کو دارالفتہ میں آنے کا کہتے ہیں کہ آپ دونوں آ جائیں تاکہ دونوں کی بات سن کر ہی آپ کو یا تو کوئی حل بتایا جا سکے اگر حل موجود ہے اور حل نہیں ہے تو جو آپ کی صورت کا حکم ہے وہ بیان کے تو وہ اس کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں ہوتے یوں بھی کہ بعد میں الگ آ جائیں گے بعد میں اگلے دن وہ آیا گا کل میری بیوی آئی تھی نا تو آج میں مسئلہ بھائی تو کل آپ کو ہم بلا رہے تھے آپ کے لیے اس کے ساتھ میں نے نہیں آنا حالانکہ فقط شرعی مسئلے کے حوالے سے ڈسکشن ہونی ہے اور اسی پر آپ سے گفتگو کرنی ہے تو یہ اس انداز پر بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہیں ناچاکی وغیرہ ہو گئی تو اس کے اندر جو شرعی حدود ہیں ان کو تو کم از کم سامنے رکھیں پھر جو پچھلا عرصہ آپ کا زندگی میں ساتھ گزرا کم از کم اسی کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آج جھگڑا ہو گیا تو پچھلے اتنے سالوں کی ساری بھلائیاں ایسا نا آپ سب ختم اور اب صرف فقط دشمنی ہیں کہ ایک دوسری کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جگہ پر ایسا معاملہ ہو تو کم از کم دوسرا فریق جو ہے وہ جا کر اپنی وضاحت اپنا بیان تو دے بہر صورت خیر کسی دوسرے کے یوں طلاق دینے سے تو طلاق نہیں ہوگی یا کسی بھی جگہ سے ڈگری جاری کر دینے سے جو ہے وہ طلاق نہیں ہوگی کہ طلاق اور خلا کا اختیار شریعت متحرہ نے شوہر کو دیا ہے تو اگر کسی کو اس طرح کی حاصل ہو بھی جائے ڈگری جب بھی اس عورت کو آگے نکاح کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر سے یہاں پر ایک میں تھوڑا سوال بنا کر یہ عرض کروں گا کہ جیسے ایلہ کا معاملہ ہوا خلا کا معاملہ ہوا تو اس میں عدت کا بھی کوئی حکم ہوگا عدت کا حکم کیا ہوگا اور اگر دوبارہ نکاح کرنا ہے تو اس صورت میں کیا حلالہ والی صورت اگرچہ آپ نے بیان کرنی لگے الگ سے میں تاکہ واضح ہو جائے دیکھیں طلاق کے بعد عدت تو شروع ہو جاتی ہے طلاق چاہے رجعی ہو یا بائن ہو رجعی وہ جس کے اندر بغیر نکاح کے رجوع ہو جاتا ہے الفاظ کے ذریعے فقط یوں کہا کہ میں نے تم سے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جاتا ہے اور بائن کے اندر جو ہے وہ نئے نکاح کے ذریعے اب دو صورتیں ہیں کہ اگر تو دوسرا نکاح کرنا ہی نہیں ہے صحیح تو عدت تو شروع ہو گئی ہے اب عدت کے اندر جو ہے وہ چند احکام ہیں ضروری جیسے عدت کتنی ہو عدت کی مدت کتنی ہو تو اگر عورت جو ہے وہ حاملہ ہے حمل سے ہے تو اس صورت میں اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش تک ہوگی یہ بھی یہاں پر یاد رہے کہ حمل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے جو بھی تو عدت بیان کی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائے وَأُولَاتُ الْحَمَالِ اَجَلْهُنَّا اَنْ يَدَانَ حَمْلَهُنَ کہ جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ بچہ جن لیں بچے کی پیدائش ہو جائے اور اگر حمل والی نہیں ہیں تو اس صورت میں تین حیث تین مینسیز جو ہے وہ عدت ہوگی جبکہ طلاق جو ہے وہ مینسیز کے اندر واقع نہ ہو اگر طلاق مینسیز میں ہوئی ہے تو وہ دینا ویسے بھی گناہ ہے لیکن اس مینسیز کو عدت میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا تو عدت کا جو ہے وہ وقت گزار رہا جائے گا اب اگر اسی شہر سے دوبارہ نکاح کرنا ہے اور تین طلاقیں نہیں ہوئیں ایک طلاقیں بائین ہوئی ہے یا دو طلاقیں بائین ہوئی ہیں یا دو طلاقیں رجائی ہوئی ہیں تو اب اگر عدت گزار رہی ہے عورت اور اسی شہر سے دوبارہ نکاح کرنا ہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے جب دوبارہ نکاح ہوگا تو وہ عدت ختم ہو جائے گی اور اگر اس سے نکاح نہیں کرنا تو پھر عدت مکمل طور پر پوری گزاری جائے گی اور اس کے جو بھی احکام ہیں عورت پر گھر سے باہر نکلنا منع ہے عورت پر جوہے وہ اپنے شہر کے گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے اور جو اس کے اوپر جوہے وہ زیب و زینت اختیار کرنے کے حوالے سے پابندیاں ہیں کہ زیب و زینت اختیار عدت کے اندر نہ کرے وہ تمام اپنی جگہ برقرار رہیں گی یہ بھی بہت بڑی جوہے وہ ہے کہ عدت طلاق ہوتے ہی جوہے وہ لڑکی کو اپنے گھر لے جایا جاتا ہے حالانکہ شریعت متحرہ کے اندر عورت پر عدت کی جو گزارنا ہے وہ چاہے وفات کی عدت ہے یا طلاق کی عدت ہے شہر کے گھر پر لازم ہے اب یہ کہ شہر کے گھر پر عدت کیسے گزار ہیں یہاں تو وہ مارنے پر آجاتے ہیں لیکن شریعت متحرہ کا ایک حکم ہے اس کی پازداری لازم ہے ہاں یہ کہ اگر علیدہ دونوں میاں بیوی رہتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ وہاں پر ان کی لیے یا تو شہر اپنا گھر تبدیل کر لے چند دنوں کے لیے عدت کے ایام تک یا پھر یہ کہ وہاں پر کوئی ایسی قابل قدر بڑی عمر کی خاتون موجود رہیں جو کہ ان دونوں کو علیدہ رکھ سکیں تو عدت کے احکام موجود ہوں گے اور اگر تین طلاق سے کم طلاق والی صورت ہے چاہے وہ طلاق بائین کے ساتھ ہی ہے تو اس صورت میں تو بغیر حلال شریعہ بھی آپس میں باہمی رضا مندی سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن اگر تین طلاقے ہو گئیں تو جن صورتوں کے اندر تین طلاق سے جو ہے وہ عورت حرام ہو جاتی ہے جیسے رخصتی ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے پھر تین طلاقے ہوئی ہیں تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بغیر حلال شریعہ رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوتی ٹھیک مدیشل کے ناظرین ایلہ و خلا پہ ہمارا کچھ کلام ہو چکا مزید انشاءاللہ تعالی کلام تو جاری رہے گا دیگر سلسلے میں بھی باتچیت ہوتی ہے اس موضوع پر اب زیہار کے حوالے سے ہم کچھ مفتی صاحب سے پوچھیں گے تاکہ تینوں جو ہمارے یہ پرٹیکولر موضوع تھے اس پر کچھ نہ کچھ کلام ہو جائے زیہار کے حوالے سے اشارت فرمائے کہ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جو اپنی زوجہ کو ماں بول دیتے ہیں بہن بول دیتے ہیں تو کیا بولتے ہی یہ زیہار ہو جائے گا یا کوئی صورت ہے اس کی دیکھیں فقط ماں بولنا یا بہن بولنا یا بیٹی بولنا اس سے زیہار تو نہیں ہوگا کہ زیہار میں تشبیح دینے کا ذکر ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل حرام ہے اگر کوئی یوں کہے تو تو اگر اس طرح نہیں فقط یوں کہا ارے میری ماں تو اس طرح کہنے سے زیہار تو نہیں ہوگا لیکن چونکہ خلاف واقع بات کہہ رہا ہے جو بات حقیقت نہیں ہے اس سے ہٹ کر یہ بات کہہ رہا ہے تو جھوٹ ضرور ہے اور گناہ ہے اس طرح کہنا تو اس کی اجازت نہیں ہے یہی اگر جو ہے وہ بیوی شہر کو جو ہے وہ بھائی کہتی ہے یا اور اس طرح کے کوئی رشتے کے الفاظ کہتی ہے تو اس کی بھی شرن اجازت نہیں ہے کہ جس کا جو رشتہ موجود ہے اسے اسی اعتبار سے جو ہے وہ پکارا جائے اس سے ہٹ کر دوسرے رشتے کے اظہار کے اندر جھوٹ بھی ہے اور اس طرح بیوی کو جو ہے وہ ماں کہنا یا بیٹی کہنا یا بہن کہنا یہ ناجائز و گناہ ہے اس سے توبہ جو ہے وہ لازم ہے البتہ زیہار نہیں ہوگا اور عورت جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی اور کفارہ وغیرہ کوئی لازم نہیں ہوگا زیہار کا حکم تو آپ نے اشارت فرما دیا کہ اگر وہ صورت پائی جاتی ہے تو پے در پر بیوی جو ہے وہ حرام ہو جائے گی اور جب تک کفارہ ادا نہ کرے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی اچھا اگر وہ مدت گزر جاتی ہے روزے بھی نہیں رکھے تو پھر وہ یعنی زیہار میں تو مدت نہیں ہے زیہار تو یہ ہے کہ وہ حرام ہے تو اب اس صورت میں جب تک یہ روزے کی پوری کفارہ نہ دے اس وقت تک بیوی حلال نہیں ہوگی اچھا اب روزے نہیں رکھے اور وہ قربت کر لی تو اب کیا حکوم ہوگا گناہگار ہوگا اور عورت پر بھی لازم ہے کہ وہ شہر کو اپنے پاس نہ آنے دے اور مرد کے اوپر بھی لازم ہے توبہ کریں گے مگر کفارہ اب بھی لازم رہے گا یہ نہیں کہ وہ کفارہ ختم ہو گیا بلکہ کفارہ اب بھی لازم رہے گا اور پورے کفارے کے دوران جب تک کفارہ پورا نہ ہو جائے یعنی دو ماہ کے مسلسل روزے نہ ہو جائے اس وقت تک بیوی اس کے لئے حلال نہیں ہوگی اور اس میں ضروری ہے کہ جب دو ماہ کے مسلسل روزے ہیں تو درمیان میں نہ رمضان آئے اور نہ ہی عید الفطر اور عید الازحہ کے ایام آئے کیونکہ عید الفطر کے پہلے دن کا روزہ رکھنا حرام اور عید الازحہ کے بکیہ چار دن کا روزہ رکھنا حرام تو ایسے ایام میں جو ہے وہ روزے رکھے گا کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ ایام نہ آئیں جب بھی پیدر پہ دو ماہ کے یوں نہیں کہ شابان اور رمضان کے ملا کے بولنے دو ماہ کے ہو گئے تو رمضان کا تو ویسے ہی جو ہے وہ فرض روزہ لازم یعنی ظہار جب یہ الفاظ ادا کر دیئے وہ شرائط پائی گئیں تو کیا یہ بھی طلاق پڑ جاتی ہے نہیں یہ طلاق نہیں پڑتی بیوی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا بیوی حلال نہیں ہوگی مدیشنل کے ناظرین ظہار کے حوالے سے یہ دیکھیں کتنی زبرست معلومات ہمیں ہو گئی کہ ظہار جو ہے مطلق کن جو ہے اس سے طلاق نہیں پڑتی لیکن بیوی جو ہے وہ حرام ہو جاتی حضوری اشارت فرمائے کہ یعنی جس طرح بعض کموں میں جھگڑ ہوتے ہیں اگرچہ آپ نے طلاق کے حوالے سے بھی اشارت فرما دیا ہے کہ ون شوٹ تین طلاقیں نہیں دینی چاہیں تو اگر ون شوٹ تین طلاق دے دی جاتی ہے تو کیا وہ تینوں پڑ جاتی ہیں یا وہ ایک ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی بعض وقت کنفیشنل پائی جاتی ہے دیکھیں اگر تو جو ہے وہ جو عمومی صورتحال ہوتی ہے کہ رخصتی وغیرہ جو ہے وہ ہو گئی تو اس صورت کے اندر یا رخصتی نہیں ہوئی لیکن خلوتیں صحیحہ ہو گئی تو اس صورت میں اگر تین طلاقیں دے دیں تو وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اب جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی اور اب یہ چاہے طلاق تین طلاق ایک تین لفظ کے ساتھ دے دے ایک ہی لفظ کے ساتھ دے دے کسی بھی طریقے سے دے اگر تین طلاقیں دے دیں گے تو شریعت متحرہ کے اندر فقط جو رجوع کا اختیار ہے وہ دو طلاق تک اگر تیسری طلاق کوئی بھی دے دیتا ہے تو اب وہ عورت جو ہے وہ شوہر کے لئے حرام ہو جاتی ہے اب حلال ہونے کی صورت نہیں کہ عورت جو ہے وہ کسی اور سے نکاح کرے اور جو اس کے پھر سارے احکام ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ علماء کا اور عیمہ مشتہدین کا اور امت مسلمہ کا اجماع ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ جو بھی کرے گا وہ حرام کرے گا اور گناہگار ہوگا خلا اور طلاق جو دی جاتی ہے تو طلاق ایک ہی واقعی ہوتی یعنی دو کا حق بعد میں اس کے پاس ہوتا ہے جی خلا کے اندر جو طلاق کے دیکھیں یہی جو ہے کہ خلا کا جو حکم ہے شرحی اعتبار سے جو خلا کا حکم ہے اس سے ایک طلاقے بائن پڑے گی دو طلاقوں کا حق باقی رہے گا یعنی زندگی پر اگر یہ ساتھ رہتے ہیں تو اب دو کا ہی حق باقی ہے یعنی یہ بھی ایک وہ ہے کہ بھئی اگر دوبارہ نکاح کرتے ہیں جب خلا سے طلاقے بائن ہوئی تو تو نکاح کے ذریعے ہی دوبارہ ساتھ رہ سکتے ہیں بغیر نکاح تو ساتھ رہے سکتے ہیں دو طلاقے ہی پاس رہیں ایک وہ ہو گئی یہ خلا میں بھی اور بکیہ طلاق کے مسائل کے اندر بھی اگر کسی نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی دو طلاق دے دی تو بھلے ایک پہلی اور دوسری طلاق کے درمیان جو ہے وہ دس سال کا گیپی کیوں نہ ہو جو طلاق دی جا چکی ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے اس کے بعد جو جتنی رہ گئیں ان کا اختیار جو ہے وہ شہر کے پاس باقی ہے ٹھیک اچھا تین طلاقے اگر اکھٹی دے دیں تو کیا یہ بھی زیہار والی صورت بن جاتی ہے نہیں تین طلاقے اکھٹی دینا زیہار تو نہیں ہے تین طلاقے کیونکہ زیہار میں جیسے ہم نے بیان کیا وہ تو کفارے کے بعد جو ہے وہ حلال ہو جائے گا لیکن تین طلاق کے بعد کفارے سے حلال نہیں ہے کہ جو ہے وہ ساڑ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تو جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ حلال ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ بھی بعض لوگوں میں جو ہے وہ یہ جہالت کی ویسے یہ چیز پائی جاتی ہے حالکہ ایسا ہرگز نہیں ہے تین طلاق کے بعد جو قرآن پاک میں حکم بیان فرمایا گیا وہ دوسرے شہر سے نکاح اور حلالے کا طریقہ ہی بیان کیا گیا ہے ان کی شرائط پوری ہونے کے بعد ہی اگر کوئی عورت چاہے تو اپنے پہلے شہر سے نکاح کر سکتی ہے ورنہ ان حلالے کی شرائط کے بغیر پہلے شہر سے نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا اچھا ساتھ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی شخص نکاح کرنے کے بعد یعنی نکاح اس کا ہو گیا اور مطلب سال سے زیادہ وہ گزر گیا اور اس نے صحبت وغیرہ والا جو معاملہ وہ نہیں کیا تو کیا اس سے بھی کوئی اثر پڑتا ہے اس کا جسا ہم نے شروع میں بیان کیا کہ اس کا نکاح پر تو اثر نہیں پڑتا لیکن جو شرعی اعتبار سے ایک مسئلہ ہے جس سے عمومی طور پر لوگ غافل رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دیواجی حقوق کے ادائیگی جو ہے وہ شوہر پر جو ہے وہ لازم ہے اور خاص طور پر جبکہ دونوں میں سے جو ہے وہ کسی ایک کے بھی گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ ہو تو اس اعتبار سے بہت جو ہے وہ لازم ہے چار ماہ میں کم از کم ایک مرتبہ دیانتا شوہر کا بیوی کے پاس جانا جو ہے وہ واجب ہے اور اس کے علاوہ چار ماہ سے کم میں بھی جب بھی کسی کے بھی گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ ہوگا تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ رکھنا ضروری ہے تاکہ کوئی بھی گناہ میں نہ ہو کیونکہ دیکھیں نکاح کا جو اصل جو مقصد ہے ان مقافر میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ پاک دامن رہے اور ہر قسم کے گناہ سے جو ہے وہ محفوظ رہے یہ نہ ہو کہ نکاح کے بعد بھی جو ہے وہ گناہوں کے اندر ہی پڑھا رہے صحیح اچھا اسی طرح یہ اشارت فرمائے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں جی جی آپس میں ان کا اپنے مذہب کے حوالے سے نکاح وہ ہو گئے شادی ہو گئی اب ان میں سے کوئی بھی ایمان لیا ہے مسلمان ہو گیا اسلام میں داخل ہو گیا تو اب کیا ہوگا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں غیر مسلم دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک ہوتے مشرک اور ایک ہوتے ہیں مشرک نہیں ہوتے ہوتے وہ بھی کافری ہیں لیکن وہ کتابی ہوتے ہیں جیسے مذہب یہودیت پر ایمان رکھنے والے نصرانیت پر ایمان رکھنے والے جو اپنے مذہب پر قائم تو اب اگر شوہر اگر تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا تو تو وہ اپنے نکاح سابق پر ہی برقرار ہیں احتیاطن تجدید نکاح بھی کر لیں اور اگر ان میں سے شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب اگر بیوی مشرکہ ہے تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا وہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ تفریق کر دی جائے گی ان کا نکاح آپس میں ختم کر دیا جائے گا اور اگر بیوی اس کی ہے کتابیہ تو اس صورت کے اندر وہ نکاح برقرار رہے گا اور شوہر جوہے وہ طلاق اسے دے سکتا ہے چھوڑ سکتا ہے کیونکہ نصرانیہ یا کتابیہ سے نکاح کرنا جوہے وہ یہ اور جو موجودہ دہور حربی تو اس کی جوہے وہ اجازت نہیں ہے اور یہ آگے اولاد کے لیے بھی جوہے وہ نقصان دے ہونا سبائی سے اور اگر جوہے وہ عورت اسلام قبول کرتی ہے اور شوہر جوہے وہ اس کا وہ کافر ہے وہ چاہے مشرک کافر ہو یا کتابی کافر ہو دونوں صورتوں کے اندر اس پر اسلام پیش کیا جائے گا اگر وہ اسلام قبول کر لے عورت کے تین حیث تک تو اس صورت میں تو نکاح برقرار رہے گا اور تین حیث تک اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو پھر تفریق کر دی جائے گی اب عورت تین حیث کے بعد آزاد ہے جس دوسرے مسلمان سے چاہے نکاح کر لے مزید چل کے ناظرین ظہار پر خلاپ اور علیہ پر کلام ہوا گفتگو ہوئی اور یقینا جنہوں نے یہ سلسلہ پورا دیکھا ہوگا اب تک شامیل ہوں گے تو زبردست معلومات ان کو حاصل ہو رہی ہوگی ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے آخر میں ایک سوال میں مزید کر لیتا ہوں کہ شہر نے اپنی بیوی کو ماں یا بہن جو ہم نے بھی سنا اس پر کلام کیا ظہار کے حوالے سے اگر بیوی اپنے شہر کو بھائی بول دے باپ بول دے بیوی اگر بول دے تو اس کا بولنا جو ہے وہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے زیہار کا حکم یہاں آئے گا لیکن زیہار کا حکم جو ہے وہ یہاں نہیں آئے گا شہر کے پاس ہے شہر کے پاس دیکھیں یہ کتنی پیاری بات پتا چلی لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب بیوی بولنا شروع کر دے یہ تو مطلب بتایا جا رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم الدین حاصل کریں شریعت کے حکام سیکھیں جن چیزوں کے ہم مکلف ہیں ایک آش وہ ساری باتیں ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں آمین صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آہے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے